اسلام علیکم جی میرا نام شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز کار اینڈ بائکس تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوٹا رش کے بارے میں تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ٹوٹا رش پاکستان میں لانچ ہونے والی ہے تو آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نیچ کمنٹ کر کہہ رہے تھے کہ اس بارے ویڈیو بناو کہ ٹوٹا رش کب لانچ ہوگی اس کی پرائس کیا ہوگی اس کے اندر انجن کونسا ہوگا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو ٹوٹا رش کی پوری ڈریل بتاؤں گا تو آپ ویڈیو پورا دیکھئے گا تو اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بزا دوں کہ اگر آپ لوگ بھی سب سے پہلے نیوز جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان آٹو سکٹر میں کیا ہو رہا ہے مطلب میرے ویڈیو بنانے سے پہلے بھی تو آپ میری ویڈیو کو ضرور ویزٹ کریں جس کا نام ہے نیوزولا.پ کے تو ایک دفعہ میری ویڈیو پر چیک کر لیں آپ کو ساری نیوز مل جائیں گی جو کس ویک آئی ہیں تو چلی ویڈیو شروع کرتا ہم بات کرتے ہیں ٹوٹا رش کے بارے میں ٹوٹا رش جو ہے وہ ایک میڈ سائز ایسیوو ٹائپ گاڑی ہے اس کا ہونڈا بی آر وی سے مقابلہ آپ لوگ نہ کریں کیونکہ جب میں نے اس کارڈی کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا تو آپ میں سے زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونڈا بی آر وی کی طرح ہیں لیکن ہونڈا بی آر وی جو ایک ایم پی وی ہے جس ہم ملٹی پر پرز ویکل بھی کہتے ہیں لیکن جو ٹوٹا رش ہے وہ ہونڈا بی آر وی سے بہت زیادہ بڑی گاڑی ہے جس کے اندر آپ کو کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے تو اس کارڈی کی پچھر تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے گاڑی کا ڈیزائن بہت زیادہ پیار ہے بہت زیادہ اگریسیو ہے تو اگر آپ گاڑی کو سائٹ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہونڈا بی آر وی سے بڑی گاڑی ہے سائز کے لحاظ سے بھی اور ہائٹ کے لحاظ سے بھی تو اگر بات کریں اس کارڈی کے انٹریئر کے بارے میں تو انٹریئر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ٹھوٹا گاڑی کا انٹریئر دیزائن ہوتا ہے بلکل سیمپل زیادہ سٹالیش نہیں ہے تو یہ بات کر لئے اس کارڈی کے ڈیزائن کے بارے میں تو مجھے تو اس کارڈی کے ڈیزائن کافی زیادہ اچھا لگا ہے تو آپ مجھے نیچے کمانڈ کر کے بتاؤھے کہ آپ کو اس کارڈی کے انجن کے بارے میں تو اس کارڈی کے اندر آپ کو پندرہ سے سٹسک انجن ملے گا جو کہ تقریباً 102 ہرٹس پر کو پریڈوس کرتا ہے تو اگر بات کریں اس کاری کی ٹرانسمنشن کے بارے میں تو اس کاری کے اندر آپ کو مینل ٹرانسمنشن بھی مل سکتی ہے اور آٹومیٹک بھی مل سکتی ہے مطلب دو ویڈینٹ ٹلانچ ہو سکتے ہیں ایک مینل ہوگا اور دوسرا جو ہے واتو ہوگا تو آپ بات کرتا ہے اس کاری کے فیچر کے بارے میں تو اس کاری کے اندر آپ کو کافی زیادہ فیچر ملتے ہیں سیفٹی فیچر بھی مل جاتے ہیں اور گاری کے اندر بھی کافی زیادہ فیچر مل جاتے ہیں جس میں LCD ہو گیا اس طرح ہم کافی زیادہ فیچر آپ کو اس کاری کے اندر ملتے ہیں آپ سکتے ہیں کہ اس کاری کے اندر کی فیچر بھی دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر آپ کافی زیادہ فیچر دکھ رہے ہوں گے تو آپ بات کرتا ہے اس کاری کی پرائیس کے بارے میں کہ اس کاری کی پاکستان میں کیا پرائیس ہوگی تو پاکستانی پرائیس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کارڈی کی انٹرنیشن کیا پرائیس ہے تو انٹرنیشن میں میں اس کارڈی کی دو تین کنٹریوں کی پرائیس دیکھی ہے جس میں جو ہے ساؤت فریق ہے اور فلپائنز وغیرہ ہے تو ان کنٹریوں میں اس کارڈی کی جو پرائیس ہے وہ پچیس لاکھ سے لے کے تیس لاکھ کے درمیان ہے تو جس کا ملکہ بھی ہے کہ اس کارڈی جو انٹرنیشن پرائیس ہے وہ پچیس سے تیس لاکھ کے درمیان ہے تو پاکستہ میں جب اس پر ٹیکس لگیں گے تو اس کارڈی جو پاکستہ میں پرائیس ہو سکتی ہے وہ پینتیس سے چالیس لاکھ ہو سکتی ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہونڈا بی آر وی کتا ہے اس کارڈی کا ڈزائن ہے یہ نیوز ابھی تک آئی ہے کیا پتہ یہ گاڑی پاکستہ میں دوسری گاڑی آنے جس کا نام ہے ٹیوٹا ویوز وہ بھی لانچ ہو جائے یہ وقت ہی بتائے گا کہ ٹیوٹا دوسری گاڑی کو لانچ کرتے ہیں اس سے پہلے لانچ کرتے ہیں جو زیادہ چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ دوبر تک یہ گاڑی پاکستہ میں لانچ ہو جائے گی کیونکہ پاکستانی کومنیوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جب دل چاہتا ہے گاڑی کو لانچ کرتے ہیں اور جب گاڑی لانچ کرنی ہوتے تب نہیں کرتے ہیں صدی سے پہتا ہے تو یہی تھا آج کے ویڈیو تو مجھے میت ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھے سا کمنٹ کر دیں نیچے ہوکے اللہ حافظ